ہماری مدد کرے گا باطل کو شکستے فاش ہوگی اور باطل کو شکستے فاش دے کر ہی ہم دم لیں گے انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے نامسائد حالات کے باوجود دو ہزار اٹھارہ میں لطل نے آپ کو کامیابی دی اگر آٹی ایس بننا ہوتا تو آج بھی آپ کی حکومت ہوتی ہم انشاءاللہ آئندہ کسی آٹی ایس کو بننی ہونے دیں گے کسی کا اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوئی غاصب کسی کو جتانے کی کوشش کرتا ہے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کا سامنا کریں گے اس کے آگے کھڑے ہوں گے ڈٹ جائیں گے اس بائیس پر عمام کے لیے یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے اور اب اپنے مشن کے اوپر آپ لگ جائیں اس کی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے کرسی بھی نہیں رکھی جاتی کرسی بھی نہیں دی جاتی پاکستان کے وفد کو اور ہمارے پاس اتنے ووٹ بھی اب نہیں ہے کہ ہم قرارداد ہی جمع کروا سکیں تو پاس کرانا تو دور کی بات ہے پاس کرانا تو درکنار یعنی ہم جاؤں بھی نہیں گرا سکتے جس کے لیے ووٹ چاہیے اور قومی وقار کا تو حال یہ ہے کہ ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں فون تو دور کی مہدب ہے وہ تو پاکستان آیا کرتے تھے وہ تو پاکستان خود آتے تھے یہ ہمارے زمانے میں اور پھر سبز پرچم کی سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے ایک ایک بلین ڈالر ایک ایک بلین ڈالر بھیک مانگنے کے لیے مشکول لے کے جا رہے ہیں یعنی آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ کی عزت نفس کو مجروع کر رہے ہیں آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں اور کہ آپ ایک منگتہ ملک بنا دیا ہے منگتی قوم بنا دیا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان یہ کون ہے بھائی جو اس کو لے کے آئے ہیں آئیں در آپ بولیں نہ دکھائیں اب آپ اپنا قوم آپ کو جانتی لیکن آپ کم از کم بتائیں کہ آپ ایسے بندے کو لے کے آئے ہیں ایسے جس نے ملک کا یہ غشب کر دیا ہے اور پھر سبز پاسپورٹ کا عالم یہ ہے جو پس کہتے سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے اس کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے بہت ملکوں نے ہمارے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جہاز ضبط کر لیتے ہیں پاکستان کا اور کوئی ملک پاکستان کا ہوتل باہر ضبط کر لیتا ہے اور پھر یہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف سے کرزہ مانگ روز روز پارلمنٹیں جو ہے وہ نہ ٹوٹیں عدلیہ کو گرفتار نہ کیا جائے اور پھر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا اعترام ہونا چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کے قانون کا اعترام ہونا چاہیے اس لیے جو بے توکیری ہماری جو ہے وہ آج اس لیے بھی ہے کہ ہم بار بار آئین توڑتے ہیں اور بار بار ہماری عدالتیں جو ہے وہ آئین توڑ دے والوں کو لیجٹمیٹ قرار دیتی ہیں اور اس لیے بھی ہم بے توکیر ہیں کہ بار بار ہم وزیراعظم ہاؤس کو فتح کرتے ہیں اور وزیراعظم کو گرفتار کرتے ہیں پارلمنٹیں توڑتے ہیں قانون توڑتے ہیں عدالتیں توڑتے ہیں اور ججوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں محصر کے زمانے میں جج بھی گرفتار ہوئے اور الیکشن چوری کرتے ہیں آر ٹی ایس بند کرتے ہیں ایک پارٹی سے بندیں نکال کے دوسری پارٹی میں ڈالتے ہیں اس میں شامل کرواتے ہیں ریاست کے اوپر ریاست چلاتے ہیں ڈان لیگز نیزے فراڈ کرتے ہیں اور پنامہ اور اکامہ جیسے ڈرامے رچاتے ہیں دھرنے کرواتے ہیں اور آئین کی دھجیاں بگیرتے ہیں اپنے حلف توڑتے ہیں ووٹ کے عزت کو پاؤں تا لے رونتے ہیں اور یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے آپ اور پاکستانی بائیس کڑ عوام کو حکمرانی سے محروم کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم بے توقیر کیوں ہو رہے ہیں ہمارا ملک زوال وزیر کیوں ہو رہا ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی سی پیک کیوں بند ہوا ہے اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو اس کا چیرمن ہے آپ جانتے ہیں اس کو جنرل آسن سلیم باجوا جو ہے وہ کرپ ترین بندہ ثابت ہوا ہے اور جو ابھی تک ایک بھی رسید دی پیش کر سکا اور اس کے پاپا جونز کے عربوں کھربوں کے باہر کاروبار ہیں کہاں سے آیا ہے سارا پیسہ بتائیں تو صحیح کہاں سے آیا ہے یہ سب چیزیں جو نہیں یہ میری اور آپ کے پوچھنے والی بنتی ہیں یہ تو کہاں دفاعی ماشاءاللہ ایک قوت بنایا اور پھر آج اس لیے کوئی آپ دجمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے تو آپ پہ حملہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ کا کرم ہے یہ کانٹریبوشن ہے پاکستان مسلمی نون کی یہ مسلمی نون کی کانٹریبوشن ہے ملک کے لیے یہ خدمت ہے اور معاشی میدان میں بھی اور دفاعی میدان میں بھی میں ہوں اللہ کے فرم سے جس وزیراعظم نے چائنہ میں جا کے تو جیل سیونٹین کے معاہدے میں دسخت کیے اور آج پاکستان فائٹر پلین بنا رہا ہے بوم بومبر جو پلین ہے وہ بنا رہا ہے یہ اللہ کے فرق سے ہماری کانٹریبوشن ہے بھائی ہم کوئی احسان نہیں کیا یہ میرا ملک ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے خدمت کی اور ہمیں اس میں ناز ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون لوگ ہیں اتنی اچھی کارگردگی پہ مجھ چل رہا تھا اتنی اچھی کارگردگی ہماری حکومت کر رہی تھی اُس کو اکامے کی بنیاد کو پر آپ نے نکال گیا یہ چیز سوچنے چاہیے آپ کو اب بڑے ایک باشعور شہری روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں